اسلام علیکم دوستو آج کا جو میرا وی لاغ ہے وہ ہے ہمارا سوشل میڈیا ہمیں کیا سکھار ہے اور ہم لوگ کیا کانٹینٹ بنا کے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں یہ جو بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں جو خاتون ہے اس کے ساتھ اس کا بیٹا ہے مدد ماں اور جو بیٹا ہے اور آج سے پہلے جو زمانہ تھا اس میں ماں بیٹے میں ایک حیاء کرشتہ ہوتا ہے لیکن جو یہ ویڈیو چل رہی ہے یہ ایک ویڈیو نہیں ہے اس قسم کی ہزاروں ویڈیو آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائیں گی اور اس ویڈیو کا کانٹینٹ کیا ہے ایک مووی کے ایک ڈائلاغ ہے کیونکہ میں نے اس کو میوٹ کیا ہوا ہے اس مووی کے ڈائلاغ میں جو لڑکی ہے وہ اپنے محبوب کو کہتی ہے کہ آج میں پیوں گی اور پینے کے بعد میں تیرے سامنے ناچوں گی اور اب اسی آڈیو کی اوپر وہ ماں اپنے بیٹے کو یہ کہتی ہے اور پھر بعد میں آخر میں جہاں پہ ویڈیو کٹ ہو جاتی ہے وہاں پہ وہ تھوڑا سا ناشتی بھی ہے اب دیکھیں ہم لوگوں کے سامنے کیا پروڈکٹیویٹی شو کر رہے ہیں اس کانٹینٹ سے یا اس ویڈیو سے صرف ایک جو تھرکی بندہ ہے وہ ہی کہے گا کہ بھائی زبردست ہے ماشاءاللہ بہت یہ وہ اس طرح کر کے کومنٹس وغیرہ لوگ لیتے ہیں اور بنانے والے کا کانسپٹ کیا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پیسے مل جائیں گے میں وائرل ہو جاؤں گا میں ہٹ ہو جاؤں گا بھلے بھلے ہو جائے گی اور جب بہت زیادہ لوگ میری ویڈیو کو دیکھیں گے تو مجھے بعد میں پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے لیکن حقیقت میں ہم پیسوں کی وجہ سے اتنے زیادہ بغیرت ہو چکے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنا کانٹینٹ بھی اتنا تھرڈ کلاس کر لی ہے جس کی انتہا نہیں ہے باہر کے جو انگریز ہیں اگر ان کا کانٹینٹ دیتا ہے یہ بہت ساری ایسی چینلز ہیں جن کی کانٹینٹ سے واقعی پتا چلتا ہے کہ کچھ کریٹیویٹی ہے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے لیکن پاکستانی کانٹینٹ اور پاکستانی جو وی لاؤگز ہیں اور آج کل دوسری خاتون ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر ہر چیز وہ دکھاتی ہے میں بھی وی لاؤگ بنا سکتا ہوں میں بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہوں کہ آج میں نے یہ شاپنگ کیا ہے میں نے یہ کیا ہے میں نے ایسے کیا ہے اور اس چیز کا کیا مقصد ہے مطلب اس سے کیا ہر بندے کے گھر میں ڈیلی روٹین کے کام ہو رہے ہیں لیکن لوگ اس سے سبق کیا مل رہا ہے اس سے کوئی ایسی چیز مل رہی ہے جس کی وجہ سے کہ کسی کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہو کوئی بہت اچھی نصیت اس کو ملی ہو کوئی بہت اچھا فائدہ مل ہو ہاں یہ ضرور ہے کہ ویڈیو بنانے والے کو پیسے اچھے خاصے مل جاتے ہیں اور ہم لوگوں نے پیسوں کے لیے اپنی شرم حیاء کو بالکل بیش دی ہے تو خدارہ وہ لوگ جو ایس طرح کی ویڈیو کی اوپر کومنٹس بھی کرتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ اتنے زیادہ بے غیرت ہو چکے ہیں ہم اتنے زیادہ کیا ہمارے اپنے گھر میں ماں بہنیں موجود نہیں ہیں کیا ہم لوگ دوسروں کی ماں بہن کو اس طرح سب کچھ کرتا ہوا اس کی اوپر واوہ اور بلے بلے کرنے کے لیے رہ گئے ہیں تو ہمیں خود بھی غیرت کرنی چاہیے اور جن کے گھروں میں اس طرح خواتین کر رہی ہیں ان مردوں کو بھی غیرت کرنی چاہیے اور ان کو سوچنا چاہیے کہ ہماری خواتین پیسوں کی خاطر کے سائیڈ پہ جا رہے ہیں ہمارا معاشرہ کے سائیڈ پہ ہم سب کو لے کے جا رہا ہے یہ ویڈیو آپ کے ہر بندے کے ہاتھ میں کیمرہ وہ جو کانٹینٹ بنانا چاہے وہ بنا سکتا ہے لیکن اس کانٹینٹ کا دنیا میں تو پوچھ گچ ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن ایک دن اس کی پوچھ گچ ضرور ہونی ہے اگر آپ کو یہ میری باتیں دل پہ لگیں تو کم از کم دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور جو کانٹینٹ کریئیٹر ہیں وہ کم از کم ایسا کانٹینٹ بنائیں جس سے آنے والی نسلوں کو فائدہ ہو کیونکہ ہم نے فوریور اس دنیا میں نہیں رہنا کب جھونکہ آئے اور ہم چلے جائیں اور پھر ہم ایک ماضی اور پاسٹ بن جائیں لیکن آنے والوں کے لیے ہماری یہ ویڈیوز یا اس طرح چیزیں ہیں وہ اگر رہیں گی تو ہمارے یا جوتے ہمیں لگیں گے آگے جا کے یا پھر اس کا فائدہ ہوگا تو آپ لوگ اپنی رائے بھی اس کے اوپر ضرور دیجئے گا